اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھٹھا کنگے تو آج کا جو ویلاغ اس کا کرتے ہیں جی آگاز تو آج جی صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً آج میں تقریباً اپنا جو موٹر ہے وہ لگانے والا ہوں جی تو ایک کون ہے اسی پر لگانے والا ہوں کیونکہ مجھے کچھ پانی چاہیے تو آج اس کی چیکنگ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں کی موٹر کی پربانمان طرح بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی جو مجھے مکسی جو پدیں اس کو پانی بھی دینا ہے تو چلتے ہیں یہ موٹر آپ کو دکھاتا ہوں اور فٹنگ کرتے ہیں جو پائپ لائن ہے جو نیچے والی جاتی ہے جو کوئے میں ھم ندلاغں گا پائپ وہ پڑا ہوا ہے میرا تلاب میں تو وہ پائپ لینے کیلئے چلتا ہوں اور آپ کو موٹر بھی دکھاتا ہوں اور Tutaj بدنا چاہزوالیں بیٹری ہیں وہ بھی میں نے چارج کر دیے وہ چارج ہو چکی ہے تو اسی کوخری لگاتے ہیں موٹر پر فہرہ پھٹا فہرہ کم کو سٹارٹ mesh جاتے ہیں یہ ہے یہ جی موٹر پڑھا ہوا ہے کولے میں ہم نے دکھا ہوا ہے تو سارے معلوم سنسا میرا یہ پڑھا ہوا ہے موٹر اور بیٹری جو چکی ہے تو�에 پائپ لے کر آتا ہے اس کے بعد موٹر کو لگاتا ہے ابھی چلتا ہے ٹالپ سے پائپ کو لے کر آتا ہوں تو فائنلیلی لوٹ میرا نا پائپ میں طلاب سے لے کر آ چکا ہوں ابھی لگاتا ہوں جی یہ جی میرا پائپ ہے یہ میں نے جی بنائی ہوئی ہے ٹری میں نے بنائی ہوئی ہے تقریبا جو بھی فٹبال یہ میں نے بنائی ہوئی ہے تقریبا جو بھی کچرے کے لیے کچرا جو بھی آتا ہے نا تو اس میں فنس جائے لیکن موٹر کے اندر نہ جائے اسی کے لیے میں نے یہ جالی بنائی ہوئی ہے اور یہ جی پائپ میں لے کر آیا ہوں طلاب سے اور یہ میرا کونہ ہے اس کے اندر لگاتے ہیں پائپ کو اندر پانی بھی اچھا خاصا پڑا ہوا ہے یہ چاہ کریں گی تو لگاتے ہیں اس کے اندر پانی کے اندر جا چکا ہے پائپ پانچکا ہے جی پائپ پانچکا ہے ابھی موٹر کو لے کر آتا ہوں اور ادھر سائیڈ پر فٹ کرتا ہوں ابھی جی موٹر کو اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں لگاتے ہیں اس کو جی پائپ شائپ سارے میں نے لگا دی ہیں ابھی موٹر کو اٹھانے کی باہی ہے اس کو لگاتے ہیں یہ سائیڈ پر اور ابھی بیٹری لے کر آتا ہوں یہ جی آگئی پچاس کی بیٹری اور موٹر سولر پینل شہزاد پامپس بارہ وارڈیج وارڈیج وارڈی سی کا موٹر اور پچاس کی بیٹری ابھی لگاتے ہیں جی یہ پامپ اس کے اندر اس میں میرے خیال میں پانی لگانا پڑتا ہے یا ویسے اٹھا جائے گا کیونکہ پانی بہت زیادہ نزدیک ہے تو میرے خیال میں پانی چھٹکی سے اٹھا جائے گا تو لگاتے ہیں فٹا فٹ پائپ اور کرتے ہیں موٹر کو سٹارڈ اور ٹیسٹنگ کرتے ہیں لگ جا سم سم یہ میں نے پائپ لگا دیا ہے ابھی کرتے ہیں اس کو سٹارڈ ابھی کھولتے ہیں اس کی تار اور تار لگاتے ہیں بیٹری میں ابھی اس کو اس در ہی سٹارڈ کرتا ہوں اس کے پاس بڑا پائپ لگاتے ہیں یہ دیسی نسکہ یہ میں ڈیلی کے بنیاد پر موٹر لگاتا ہوں اور نکالتا ہوں آپ کو ویڈیوز میں کم ہی دکھا باتا ہوں تو آج پر ایک اس پر یہ ایک ویڈیو ہو جائے گی تو جی لگاتے ہیں ابھی بیٹری کے اندر یہ کونسی ہے لال والی ہے موٹر چل جائے گا اور موٹر سارا بھیگنا جائے اس کو پائپ کو اس سائیڈ پر پھینکتے ہیں یہ پانی ہی اٹھا چکا ہے جی موٹر پانی ہی اٹھا چکا ہے جی ابھی اس کو پائپ لگاتے ہیں اس کے بعد یہ سارا میں نے سسٹم ہوکے کر دیا ہے یہ میری بیر یہ پودا ہے میرا چھوٹا سا اس کو میں نے چلا والا سارا کچھ بنا دیا ہے پائپ بھی لگا دیا ہے ابھی موٹر کو کرتا ہوں اسٹارٹ اس کے بعد آپ کو اس کا پریشر سارا کچھ چیک کرواتا ہوں جی ابھی کرتے ہیں موٹر کو اسٹارٹ یہ جی موٹر اسٹارٹ ہو چکا ہے جی الحمدللہ اس کی آپ پریشر چیک کریں ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ اس کا پریشر دیکھیں بہت زیادہ دبزست ہے جی یہ دیکھیں پریشر اس کا دیکھیں اور نکل گیا پائپ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ موٹر ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارہ ہے چلا جی بھرتکہ ہے ایک منٹ کے اندر اور زبردست پرفرنس دے رہا ہے آپ کے سامنے جی یہ دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ زبردست سبا سبا کا ٹائم اگر یہ بھی اچھا دے رہا ہے جی ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہاں پر موٹر پر تالاب گئی ہے جو میرا کنوان تھا اس پر میں نے موٹر لگایا پانچ منٹ میں نے موٹر چلایا میرا سارا کنوان تقریباً ہاف رہ گیا تھا فل تھا تقریباً آدھا بچا ہوا ہے تو گھر والوں سے گالیاں پٹ رہی ہیں ابھی تو فٹا فٹ اپنا جو بھی کام لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی کام کرنے نہیں دیر ہے کیونکہ جو ایک ہی یہ میرا کنوان تھا یہ ختم ہو جائے گا تو گھر کا پانی ختم ہو جائے گا تو اسی وجہ سے اب بھی یہ میں نہیں سوچائے کہ میں کنوان سے پانی نکالوں گا کنوان کے اندر ہی ڈالوں گا صرف آپ کو پرفارمنس اس کی دکھاؤں گا اور پریشر دکھاتا ہوں کیونکہ پانی وہاں پر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اتنا زیادہ میرے پاس یہاں پر پانی نہیں ہے تو اسی لیے اس کے کنوان کے اندر ہی پانی ڈالتے ہیں نکالتے ہیں بھی اسی سے ڈالتے ہیں بھی اسی کے اندر ہیں ابھی یہی کام کرنا پڑ رہا ہے ابھی جی میں نے یہی تجربہ کر لیا ہے تو یہی کچھ جگار میں نے لگا لیا ہے ابھی اس کا پریشر دیکھیں تو موبائل میں اتنا زیادہ پم دکھائی دے رہا ہے لیکن ریالیٹی میں جو اس کا پریشر ہے نا بہت زبردست ہے مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ آپ کوئی دکھا دوں یار یہ جو سولر والا جو موٹر نہیں ہے بہت زبردست یار پانی نکالتا ہے تو جو لائٹ والوں سے سولر والا جو موٹر نہیں ہے ڈی سی والا یہ بہت زبردست ہے جی تو ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ لوگوں نے یہ لگایا ہوا ہے تو بہت زبردست پرفارمنس دے رہا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پریشر دیکھیں ماشاءاللہ کتنو زبردست پریشر ہے یار یہ کون دیکھیں پانی جا رہا ہے اس کے اندر اور بہت زبردست پانی نکالتا ہے تو ابھی نے یہ دیکھ لیا جی ماشاءاللہ زبردست پرفارمنس دے رہا ہے جی ڈی سی والا موٹر پچاس کی بیٹری پر زبردست پرفارمنس یہ ایک اینچ کا یہ پائی پہ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ تقریباً ایک گھنٹے کے اندر تقریباً یہ جو کون آئے یہ فل ہو جائے گا تقریباً یہ موٹر ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ موٹر ہے شہزاد کمپنی کا بارہ والڈیج والا ڈی سی والا موٹر ہے پچاس کی بیٹری پر لگا ہوا ہے زبردست چرتا ہے جی تقریباً دو گھنٹے یہ بیٹری چارج فل ہو تو دو گھنٹے یہ بیٹری چل جاتی ہے جی تو سارا نظام میرا آپ نے دیکھ لیا تقریباً لگاتے اور پٹتے اس کو دیر نہیں ہوتی ہے زبردست پانے نکالتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کی آج کی ویڈیو یہ میری آپ کو پسند آجئے تو اس ویڈیو کو لائک میرے چنل کو لازمی سبسکراب کرتے ہیں تقریباً آج میں نے اس پر دو گھنٹے تقریباً محنت کی ہے اس کے بعد یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تقریباً ایک ویڈیو بنانے کے پیچھے بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تقریباً صبح سے میں نے یہ میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ مجھے ویڈیو بنانی ہے تو اس کی لئے مجھے کیا کیا چیزیں اٹھانی پڑی اور بہت زیادہ محنت لگی تقریباً ساتھ ساتھ بجے میں لگا ہوا ہوں تقریباً ابھی دس بجے کا ٹائم ہو چکا ہے تقریباً آپ اندھا لگا سکتے ہیں یہ دو اٹھائی گھنٹے دو گھنٹے مجھے لگ چکے ہیں اسی سارے سیٹ اپ میں ابھی مجھے یہ سارا سیٹ اپ اٹھا کر جہاں بھی پڑا ہوا تھا ادھر مجھے یہ لگانا ہے ادھر ہی رکھنا ہے بیٹری چارجنگ پر لگانی ہے وہ سارا نظام توڑ پور کیا تھا بھی اس سائیڈی پر ہی رکھیں گے تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پس نئے اس ویڈیو کو لائک کمارے چکے ہیں مجھے لازمی سبسکرائب کردیں ملیں گے انشاءالہ نئے ویلاغ کے اندر سبتے کے لئے جی اللہ حافظ بائے